سریبرل پالسی اور آرٹیزم کے بچوں میں فٹ اور انکل کے جوائنٹس کی لیکزیٹیز بہت کامن ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہم میڈیکل شوز، انسولز، ایس ایم اوز اور اے ایف اوز رکمند کرتے ہیں اب اکثر بچوں میں فٹ اور انکل کے لیکزیٹیز کے ساتھ ساتھ نی کے جو ایکسٹنسرز ہیں وہ بھی ویک ہوتے ہیں اور ان کو اکثر چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ نی جو ہیں وہ فلیکشن میں رہتے ہیں تو اکثر ہمارے جو تھیراپیس دوست ہیں وہ انزسٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر اے 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 ہو ہے تو اس میں ہم جوائنٹس لگا دیں تاکہ انکل موف کر جائے تو آپ جب انکل کو موف کرتے ہیں تو اس سے نی میں انسٹیبلیٹی پروڈیوس ہو جاتی ہے لہٰذا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انکل میں جوائنٹس لگاتے ہیں اے 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 میں تو اس وجہ سے دورسی فلیکشن کو ہم علاو کرتے ہیں اور پلانٹ رفلیکشن کو ہم روک لیتے ہیں تو اس وجہ سے چونکہ دورسی فلیکشن ہم علاو کرتے ہیں اس وجہ سے جو نی ہے وہ مزید فلیکشن میں چلا جاتا ہے تو اس سے جو انسٹیبلیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا اگر آپ کے پیشنٹ کے جو نی کے مسلس ہیں وہ ویک ہیں اور نی میں فل ایکسٹینشن نہیں ہو رہا تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے اے 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 رکمنڈ کریں جن میں انکل جائنٹ سٹف ہو یعنی یہاں پر کوئی مومنٹ نہ ہو اگر انکل جائنٹ سٹف ہے تو یہ بسیکلی نی ایکسٹینشن میں بہت ہلپفل ہے لہذا کوشش کریں کہ آپ صحیح ڈیوائس رکمنڈ کریں تاکہ ایک جائنٹ کو سٹیبلائز کرنے کے بعد ہم دوسری جائنٹ کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں تو لو لیم میں جو سٹیبلیٹی ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ صحیح تیری کسی چل سکیں تین کی وری مچ اور آل دو بیس